غیر سکاری نتیجہ ہے آئیشہ بلکل جنید اینے دو سو دس کی بات کریں سانگھر کا یہ حلقہ ہے جہاں پر چار سو باسٹ پولنگ سیشن میں سے چھے کا نتیجہ ابھی تک آ چکا ہے جس میں سائرہ بانو دو ہزار چار سو اکاسی ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور سلاہ الدین جنید جو جو کہ پاکستان بیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں آٹھ سو بیاسی ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور اب بات کرتے ہیں اینے چوالیس ڈی آئی خان کی جہاں چوالیس ڈی آئی خان جہاں پہ علی امین گنڈاپور آگے ہے تین ہزار پانچ سو چھپن ووٹوں کے ساتھ آزاد حصیت میں سنو نے حشتہ لیا فضل الرحمان تین ہزار چار سو بیس ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہے تین سو اٹھاون میں سے پچیس پولنگ سٹیشن کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اینے چوالیس ڈی آئی خان کا یہ انتخاب جہاں پہ علی امین گنڈاپور تین ہزار پانچ سو چھپن ووٹوں کے ساتھ ابھی تک لیڈ کر رہے ہیں بلکل جنہیں رکھر اینے پینتیس کوہارٹ کی بات کریں تو چار سو اکانوے پولنگ سیشنز میں سے ایک کا یہ نتیجہ ہے جس میں شہریار آفریدی پانچ سو چالیس ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اور پاکستان مسلم اگنون کے عباس آفریدی ساٹھ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں یہ بہت ہی بڑا مارجن ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو چالیس اور ساٹھ میں کڑا مقابلہ ہوا اینے ایک سو اکتس کسور کی اب بات کر لیتے ہیں جہاں یہاں پہ تین سو تریسٹ میں سے ساتھ پولنگ سیشنز کا نتیجہ ساد وسیم آگے ہے چار ہزار ساتھ سو ستاون ووٹوں کے ساتھ پاکستان مسلم اگنون کی امیدوار مقصود سابر انساری ہیں دوہزار چہ سو انتیس ووٹ حاصل کیے آزاد حصیت میں انتخاب میں حصہ لیا اور ابھی تک ان کی پوزیشن مستحکم ہے اینے ایک سو پچاس ملتان کا اہم حلقہ زین قریشتی آزاد حصیت میں سات ہزار دوسو تین ووٹوں کے ساتھ آگے جاوید اختر پاکستان مسلم اگنون کی امیدوار چہ ہزار پانچ سو چار ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور یہ ایک سو باسک میں سے ساتھ کا نتیجہ تھا اسی طرح سے اینے ایک سو فیصل آباد کا اہم حلقہ بکل جنید اینے ایک سو فیصل آباد کا یہ حلقہ ہے جس کے اندر پاکستان مسلم اگنون کے رانہ سناؤلہ کان دوہزار پانچ سو پانچ ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اور ان کے مقابلے میں ڈاکٹر نسار جٹ جو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں دوہزار تین سو پینٹالیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں ابھی تک کے چار سو تین تیس پولنگ سیشن میں سے چار کے نتائج آئے ہیں اینے ایک سو اٹھائیس کے جہاں آن چودری آگے ہیں دوہزار ایک سو نینانوے ووٹ لے کر آئی پی پی کے امیدوار ہے سلمان اکرم راجہ آزاد حیثیت میں اٹھارہ سو بارہ ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں چار سو تین تیس میں سے چار پولنگ سیشن کا یہ غیر حتمی غیر سکاری نتیجہ ہے آن چودری آگے ہیں اور آن چودری کے لیے جگہ بنائی گئی تھی پاکستان مسلمک نون کی طرف سے ایک اور اہم حلقہ اینے ایک سو اکاون ملتان کا ہے بلکل جنین بہت اہم حلقہ اینے ایک سو اکاون ملتان کا جو کہ ایک سو اکتالیس پولنگ سیشن میں سے ستائیس پولنگ سیشن کا یہ نتیجہ ہے جس میں مہرمانو قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہے آٹھ ہزار تین سو ایک ووٹ کے ساتھ وہ پہلے نمبر پر ہیں اور پاکستان مسلمک نون کے عبدالغفار پانچ ہزار آٹھ سو تین ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے تو یہ مقابلہ ابھی بہت بڑی لیڈ ہے مارجن زیادہ ہے اس کے بعد جنید اینے ستاون راول پرنڈی کی بات کر لیتے ہیں یہاں بھی سمیابیہ تاہر آگے ہیں تین سو اکیس ووٹ لے کے دانیال چودری پیشے ہیں چوبن ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلمک نون کے امیدوار ہیں اور تین سو چھبیس میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا یہ محض نتیجہ ہے سمیابیہ تاہر ہیں جو کہ آزاد حیثیت میں انتخاب محصہ لیا تین سو اکیس ووٹ حاصل کیے دانیال چودری پاکستان مسلمک نون کے امیدوار چوبن ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور یہ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اگلا حلقہ ہے اینے ایک سو پنٹالیس خانے وال جی ہاں اینے ایک سو پنٹالیس خانے وال میں پاکستان مسلمک نون کے محمد خان ڈاہا تین سو چار ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں کرنل ریٹائیڈ آبد محمود گھگا دو سو چار ووٹوں کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہیں ابھی تک کہ یہ نتائج آئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں انہیں اکترس پشاور کی یہاں پہ شیر علی ارباب ہیں آزاد حیثیت میں تین سو ستانوے ووٹ حاصل کیے سید حارون چاہ پیچھے ہیں اے این پی کے رہنما 49 ووٹ حاصل کر چکے ہیں دو سو چھالیس میں سے ایک کا یہ نتیجہ تھا اور اگرہ ایک اور اہم حلقہ اینے ایک سو بائیس لاہور کا ہے جی ہاں بہت اہم حلقہ ہے اینے ایک سو بائیس لاہور جس میں خواجہ ساد رفیق لیڈ کر رہے ہیں بارہ سو پچاس ووٹ کے ساتھ آگے ہیں اور پاکستان دحریک انصاف کے حمایت یافتہ لطیف خوزا 847 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں 358 میں سے دو پولنگ سیشنز کا یہ نتیجہ ہے جی ہاں ابھی تک پوزیشن مستحقم تھی ایک اور کانٹے کا مقابلہ اینے ایک سو تیس موسیم اگنون کے قائد بارہ سو چار ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں مدھے مقابل ہیں پی ٹی آئی کی آزاد حیثیت سے رکن ڈاکٹر یاسمین راشد 734 ووٹ حاصل کر چکی ہے